کہ جنہوں نے ان مظاہرین کی حمایت کرنی ہے وہ بی ایل اے یا بی ایل ایف کو جوائن کر لے تو آپ کیوں نہیں جوائن کر لیتے ہیں سر دیکھیں عامد میر صاحب انہوں نے یہ بات میرے بارے میں نہیں کیا مجھے تو شاید آل ریڈی انہوں نے ٹیگ کیا ہوگا کہ بیکاوز سپیک فر دا بلوچ پیپل میں بلوچ عوام کرنو آندہ ہوں ترجبان ہوں مجھ اس پر فخر ہے وہ شاید آپ جیسے دوستوں بارے میں انہوں نے کہا ہوگا یا محمد حنیف صاحب محمد حنیف صاحب نے اپنا ایوارڈ واپس کیا دیکھیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے انہوں نے کل ایک تو بات یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے اور تنازع کو سمجھنا چاہیے یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یہ بلوچستان کے اوہرحال پولٹیکل کرائسز جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس کا کانسیکونسز ہے اس کا نتیجہ ہے ہمارے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور آئینی مسائل پاکستان کے ساتھ اس وفاق کے ساتھ 1948 سے چلے آ رہے ہیں اسی پروگرام میں میں آج سے بیس سال پہلے بھی دوہزار دو اور تین میں بھی بیٹھ کی یہی بات کرتے تھے اس وقت مسنگ پرسن کا ایشو اتنا آئی لائٹ نہیں تھا جب بلوچستان کے اندر بلوچستان کے آئینی، معاشی اور معاشرتی حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے گئے تو لوگ جب اس کے لیے جدجہت کے لیے نکل گئے اتجاج کے لیے نکل گئے تو پھر لوگ لا پتہ ہونا شروع ہوئے تارچر ہونا شروع ہوئے اس کے رد عمل میں بلوچ نوجوانوں نے بھی اتیار اٹھا لیے ہم چاہتے ہیں شروع سے ہی آج سے آپ کو یاد ہوگا جب دوہزار تین کے بعد سے بھی جب یہاں سینٹ میں بلوچستان کی اوپر کمیٹی بنی جس میں ہم نے یہ بات کی کہ آپ معاشی، معاشرتی، آئینی اور انتظامی معاملات حل کریں تاکہ بلوچستان کا نوجوان دیکھے کہ آپ کچھ سنجیدگی سے بلوچستان کے معاملات کول کرنا چاہتا ہے وہ پاڑ سے بھی نیچے آئے گا وہ میدانوں میں بھی نہیں جائے گا لیکن بیس سال سے یہ جو انوار و لکس صاحب ہیں یہ آؤٹکم ہے یہ اس وقت نہیں تھے پولٹس میں اور یہ الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن ہار جاتے ہیں سر یہ مائنڈ سائٹ ان کو بلوچستان میں سے کبھی ان کو الیکٹ نہیں کیا گیا دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں دیکھیں ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی بائست ہے وہ متسبانہ ہے ایک وزیر آزم کو کم از کم ان کا انڈویجولی مجھے پتا ہے کہ ان کا ایک اپینین ہے لیکن جب وہ اتنے ہم منصب پر تشریف فرما رہے ہوتے ہیں تین باتیں انہوں نے جب کل کی ہے نمبر ایک یہ کہ آپ بلوچوں کو تانہ دیں کہ جی بنگلادیش والے نو مینے میں آزاد ہو گئے لہذا آپ بیس سال سے لڑ رہے ہیں لڑ دیں دیں ان کو دوسری بات اس نے جو کی بلوچ اور پنجابیوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے کہ کتے، خرگوش اور پنجابی جو ہے ان کے حوالے سے کانونسازی بنائے کہ ان کو اور کوئی مارنا شروع کر دے یہاں جگڑا نہ بلوچ کا پنجابی کے ساتھ ہے نہ کسی خدا نہ خاصتہ انسان کے ساتھ ہے کسی نزل کے ساتھ ہے تیسری بات انہوں نے جو غیر ذمہ داری کی اور انہوں نے خود یہ تسلیم بھی کر لیا کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کی عدالتیں یا پاکستان کی عدالتیں پاکستان کا دو اجالتی نظام ہے وہ بہت کمزور ہے لہذا ہم لوگ اٹھاتے ہیں اتنا کمزور ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آئی جی نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے سب عورتوں کو رہا کر دیا اور وہ رہا نہیں ہوئی تھی یہ چارج شیٹ پرائیم میریسٹر خود اپنی پاکستان کی حکومت اور ریاست کے خلاف بنا رہا ہے اس کی باتیں میں اب اس پر سر توڑا سا سر لمبا نہ بولیں لمبا نہیں اس پہ میں یہ صرف کہنا چاہوں گا اس میں جو اماری ماں بینیں جب بلوچستان سے کوئی سیاسی جماعت ان کے ساتھ اس لیے نہیں آیا کہ یہ وہ ماہوں بینوں کی چیخ پکار آنسو تکلیف تھے ہم نے کہا دیکھ لی پوری دنیا ہم جب بات کرتے تھے دوہزار بارہ تیرہ میں صدار اختر مینگل کی قیادت میں سپریم کورٹ میں جسٹیف خات چہدری صاحب نے یہ معاملہ ٹیک اپ کر لیا پھر صدار اختر مینگل صاحب ریسرلی کمیشن کے چیرمین بھی بنے ہم ہر وقت اس پہ بات کرتے رہے پندرہ سولہ فروری دوہزار تیز کو ہم نے بلوستان اسمبلی میں متفقہ طور پر ٹرٹن ریکنسلیشن کمیشن کی جو ہے قراردات پاس کی کہ خدا کے لیے اس مسئلے کو سنجید کی پتہیں آپ کا طور پر مسئلی قنون سے ہے تو جو سینٹر سادیہ آباسی صاحب نے جو کہا ہے مضمت کیا انہوں نے کاکر صاحب کی آپ اتفاق کرتے ہیں سادیہ آباسی سے دیکھئے میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ بلوستان کا مسئلہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس میں اب اس طرح کی جو ہم انظامات دیکھ رہے ہیں یہ اور جگہوں پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کیپی میں بھی آتے ہیں اس طرح کی پر اب یہ ہے کہ ایک ہی ہے کہ ہم دوسروں کو گلے نکالیں ایک ہی ہے کہ اس کو حل کریں میرا نظر یہ ہے کہ ہم اس کو حل کریں حل کیسے کریں جو لوگ اٹھاتے ہیں اب میں بطور طالب انب بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں جی عدالت انصاف نہیں کرتے اس میں ایک صداقت ہے میں تیروریزم کے زمانے میں کچھ لوگوں کا وکیل رہا تو جا جہا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ناظرین تینکیو برباچوں امید کرتے ہیں آپ کو آج کا تجزیہ پسند آیا ہوگا حامید جمعید صاحب کے پروگرام میں تجزیہ کار کافی پڑے سینئر تجزیہ کار موجود تھے ساناللہ بلوچ صاحب بھی موجود تھے جو انہوں نے آج کاکر صاحب نے تقریب سے ایک خطاب گیا تھا انہوں نے جو بھی باتیں کی بلوچستان کے حوالے سے کیونکہ اسلام آباد میں کچھ جو رہنما ہیں بلوچستان کے علاقے سے ان کا تعلق ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں خاص طور پر ذکر کریں تو وہ جو گم شدہ جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں ان کے حق میں وہ مظاہرین ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اسی حوالے سے انہوں نے کفتگو بھی گی ہے اور خاص طور پر ریسنٹلی جو وزیراعظم مہنی کران وزیراعظم کاکر صاحب ہیں انہوں نے جو سٹوڈنٹس طلبہ سے اپنے کچھ ان کے سامنے اپنا جو ہے ادارے رائے کیا اور ان کے قویسچنز کے جوابات دیئے تھے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دیکھیں عدالتی نظام کے اوپر انہوں نے خاص طور پر کہیں تو انگلیاں انہوں نے اٹھائی ہیں کہ ہمارا نظام عدل جو ہے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ دنیا بھر میں جو ہے ایک اس کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے نظام عدل ہمارا جو ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر ون تھرٹی سے نیچے ہمارا جو اوورال پوری دنیا میں ایک نظام عدل جو ہے اس کی کیٹیگری جاتی ہے ون تھرٹی سے نیچے تو اس کی کیا وجہات ہیں اس کے اوپر انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی کہ قاسم کے اببا کو ہٹانے کے لیے یعنی عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے عدالتیں رات کے بارہ بجے لگتی ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا یہ تو ان کے فیور میں بات کی ہے نظام عدل پر انہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں اور بلوچستان کی لوگوں سے جو بلوچستان کے لوگ ہیں انہوں نے اس کے والے سے بات کی کہ ان کے ساتھ کی ہے تو اس کے اوپر جو سنا بلوچ صاحب سنا اللہ بلوچ ہے رانمہ ہے بلوچستان کے تو انہوں نے کڑی تنقید کی نقران وزیراعظم انوار اللہ کا پر ساپ کے اوپر برل ابھی بھی مظاہرین جو ہیں اسلام آباد تو ابھی بھی اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے ابھی بھی وہ اتجاج کر رہے ہیں واضح طور پر احکامات دیئے گئے اسلام آباد آئی کورٹ کی جانب سے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا نہ حوال سلوک نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کو گرفتار کیا جائے اب دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں اسی کے حوالے سے آپ دیکھیں گمشدہ جو لوگ ہیں پریسستان کے خاص طور پر اس حوالے سے بھی اوپرال پنجاب سے بھی کافی پریسین سے بھی جو بھی جن لوگوں کو گمشدگی کی جو ہے اطلاع کی گئی ہیں یا ثابت ایسے ہی جو چیف جسٹس ہمارے جو ہے کاضی فائزی صاحب انہوں نے آج کوسٹن بھی ریز کیا انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں گمشدہ جو لوگ ہیں ان کے نام سے بتائیں اور کون کہاں سے غائب ہوا ہے تب ہی ہم پوچھ سکتے ہیں اداروں سے کہ کہاں سے کون اس وقت جو ہے گمشدہ ہوا ہے ادروائز وداوٹ مفروضوں پر تو ہم بات نہیں کر سکتے نہ ہے کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون کہاں سے غائب ہوا ہے تو ناظرین یہی بات جو ہے افتر مہنگل صاحب ابلوچستان کے ہی رانمہ ہے بی این پی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے بھی امران خان صاحب کے قومت میں جب ان کے علاقہ کے لوگ گمشدہ ہوئے تھے انہوں نے تقاضی کیا تھا امران خان صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو ہیں ہمارے جو گمشدہ لوگ ہیں ان کو واپس بلائیں ان کو ہمارے حوالے کریں اور ان کے بارے میں کچھ ایسی کمیشنر بغیرہ بنائیں کمیٹی بنائیں جس سے ہمارے لوگ واپس آ جائیں تو ادروائز ہم آپ کے ساتھ اتحاد ختم کر دیں گے انہوں نے واضح طور پر کہا پھر کچھ ہی منت کے بعد افتر مہنگل صاحب جو ہیں انہوں نے پاکشن طریقہ انصاف کے ساتھ اتحاد جو ختم کر دیا برل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر سیریس طریقے سے چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ڈیلی ویسس پہ اب سماعت چل رہی ہیں اس کے اوپر اداروں کو بھی اب نوٹس بغیرہ جاری ہو گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں آئندہ کیا سکتہار ہوتی ہے اپ ڈیٹ اب تک اتنے مزید انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں اپنے خیال رکھیں اللہ